ہمیں پسند ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا کلمہ پڑ جاتے پھر ابو طالب نے جہاں برسوں خدمت کی چلتے وقت رنج بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں چونکہ بخاری شریح میں سرکار نے پورا زور لگایا کہ چچا کلمہ پڑ جاؤ تو میں آگے زندگی بھر کے سارے معاملات میں سنبھال دوں گا یہ بخاری میں بار بار عدیس آئی ہرچند حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کو فرمایا نہ پڑنا تھا نہ پڑا جرم وہ کیا جس کی مغفرت نہیں حضرت ابو طالب سے محبت کرنے کے لیے جلالی ہونا ضروری نہیں حلالی ہونا ضروری بہت اچھا ہو گیا یہ بات شروع ہو گئی بہت اچھا ہو گیا یہ بحث چھڑ گئی بہت اچھا ہو گیا یہ بات کھل گئی بہت اچھا ہو گیا کہ سام پٹیاری سے باہر آ گیا اب ہر کسی تک جائے گی اب صرف علی کے باپ پہ بات نہیں ہوگی اب ہر کسی کے باپ پہ بات ہوگی بہت اچھا ہو گیا مولوی تو نے یہ چیلنج کر دیا ہے ہم مذہب آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں اس شیعہ قوم کی نوجوان نسل کی ترجمانی کرتے ہوئے میں ممبر آل محمد سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس ممبر سے لے کے سپریم کورٹ تک میری شیعہ قوم کا بچہ بچہ آنے کے لئے حاضر ہے ہم پاکستان کا آمن بھی چاہتے ہیں ہم پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت بھی چاہتے ہیں ہم پاکستان میں فرقہ والیت بھی نہیں چاہتے اگر یہ بات چیلنج کی ہوئی گئی ہے تو کسی اچھے میار پر کسی اچھے محول میں یہ بات ہوئی جانی چاہیے یہ بات ایک دفعہ کھولی جانی چاہیے علی کے باپ کے ایمان پہ بحث کرنے سے پہلے ہمیں پہلی تین خلافتوں پہ جانا پڑے گا ہمیں ہر ایک باپ کا ایمان چک کرنا پڑے گا ہمیں ہر ایک باپ کا شجرہ کھولنا پڑے گا اور یہ میں ممبر پہ ہاتھ رکھے کہہ رہا ہوں کہ ہم علی کے باپ کا ایمان تجھے دکھا دیں گے تمہیں اپنے پیروں کے باپ بھی کہیں جنے صرف صرف بات حضرت عمران پہ نہیں ہوگی ہم صرف مذہب آل محمد کے لئے ہم یہ تعریف اور توصیف کے لئے نہیں آئے ہم حفاظت بھی کرنا جانتے ہم وقالت بھی کرنا جانتے ہم وہ زبان قدی سے کھینچ لیں گے جو علی کے باپ پہ پہنگے گا ایمان ابو طالب نہیں پڑوں گا ایمان ابو طالب وہ پڑتا ہے جس کی نصر مشکول ہو ہمیں احسان ابو طالب پڑھنے ہیں ہمیں دنیاں کو بتانے ہیں کہ علی کے باپ کے احسان کتنے تھے ساری پیسے بعد میں ہوگی کس نے کم کلمہ پڑھا تھا کون کا مسلمان ہوا تھا اگر قبول اسلام کے واقعے چھڑنے پہ آگئے تو ابھی تو تمہاری کتابوں کی سیاہی بھی پھیکی نہیں ہوئی ابھی تو تھوڑے عصہ پہلے ہی تمہاری کتابوں میں سلیبس میں پڑھایا جاتا تھا دیکھ بہت بری شخصیت کا قبول اسلام کا واقعہ دینگیاد اسلامیت میں لکھا جاتا تھا جب ایک بہت بڑا بندہ نبی کو قتل کرنے کے لئے اپنے گل سے نکلا تھا اسے رستے میں ایک بندل لو کے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے اسے کہا عبداللہ کے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہوں اسے کہا اسے قتل بعد میں کرنا تیری بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے پہلے بہن کے دروازے پہ جا کتابوں میں لکھا وہ تلوار لے کے پہن کے دروازے پہ گئے اندر سے بہن قرآن پڑھ رہی تھی دروازے میں کھڑے ہو گئے انہوں نے بہن سے تراغن سنی اور دل موم ہو گیا سات سال نبی قرآن پڑھتے رہے کسی کا دل موم نہیں ہوا بہن کی چار آیتیں سن کے فوراں دل موم ہو گیا اسے مردانہ ایمان نہیں کہتے اسے زنانہ ایمان ابھی تو وہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ابھی تو وہ چملی کتابوں میں لکھے جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے چھڑا پی لی تھی ہمیں نہ چھڑو ہم علی کے معاملے میں بڑے جذباتی ہیں ہم شجریں کھول دیں گے ہم صرف اولاد ابو طالب کے لیے نہیں ہم حضرت ابو طالب کے لیے بھی ہم وقتیار دنیا کی کسی عدالت میں بلاؤ حضرت ابو طالب کا ایمان نہیں ہم احسان یاد کروائیں گے میں جملہ کہنے لکھوں اللہ جانے جملہ کی قدر کون کرے گا تم ابو طالب کو مسلمانوں میں ڈھونٹ رہے ہو حجتوں میں تلاش کر پیغمبروں میں تلاش کر ابو طالب حضرت عیسیٰ سے لے کے نبی تک یہ جو درمیانی عرصہ ہے اس سارے عرصے میں اللہ کی کونسی حجت تھی جو زمانے میں موجود رہی ہے اور خدا کہتا ہے بغیر حجت کے لمحہ بھی زمین پہ گزارا نہیں ہو سا حضرت عیسیٰ لے کے خاتم نبی تک اگر کوئی درمیان میں نبی نہیں تو پھر کسی حجت کا تصور کو ماننا پڑھے حضرت ابو طالب حجت الہیہ ہے حضرت ابو طالب کا علم سنایا جائے حضرت ابو طالب کی شجاہ سنایا جائے حضرت ابو طالب کا علفان سنایا جائے لہات میں نے ملتان میں یہ جملہ کہا تھا حضرت ابو طالب کا علم دیکھنے کے لئے صرف دیوان ابو طالب پڑھ لیا جائے تو دیوان ابو طالب کے لئے میں یہ جملہ کہوں گا کہ دیوان ابو طالب کا یہی تعرف ہے کہ اس دیوان ابو طالب کے بیٹے کا نام نہجل بلاگا ہے اتنی فساحت ہے دیوان ابو طالب میں صرف ایک چیز کا جواب ہمیں ان مولویوں سے لے کے دیکھ رو یہ سفید داڑی والے ہیں یا سرخ داڑی والے ہیں ہمیں ان سے صرف ایک سوال کا جواب شائے ہمیں صرف یہ بتاؤ کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی جسے دعوت اللہ شیرہ کہتے ہیں کس کے گھر ہوئی تھی یہ حضرت ابو طالب میں گھر ہوئی تھی اب اسی مولوی کے سر پر قرآن رکھے پوچھ کہ حضرت ابو طالب کا گھر کہا تھا مکہ میں اللہ کا اپنا گھر کہا تھا مکہ میں تو جس کا اپنا ڈیرہ ہو وہ ساتھ والے کی بیٹھ گا نہیں کھلواتا جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو بات حضرت ابو طالب کی حویلی میں کیوں گی آج چودہ سو سال کے بعد انہیں حرامی مولویوں کا پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھنا خدا کو کیا ضرورت تھی ابو طالب کے حسان لینے کی خدا نے کہا نا میرا محمد میری بات ہے ابو طالب کے گھر میں ہوئی چاہتے ہیں بات لائلہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر میں رہی ہے نیرمانی جب تیرا گھر موجود تھا تُو نے دو نبیوں سے مزدونی کر کے بنوایا تھا نبی سے کہتا کعبے کے قریب آجا تھا کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھتا تیری توحید کی بات کرتا اپنی رسالت کی بات کرتا اس زمانے میں چلتی بھی کہ اللہ کی بات ہی اللہ کے گھر میں ہوئی نبی کی بات ہی اللہ کی گھر میں ہوئی بات اللہ کی تھی ابو طالب کے گھر رہی ہے بات رسول کی تھی ابو طالب کے گھر رہی ہے جب ہم نے مولویوں سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کی بات اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی انہوں نے کہا مجبوری تھی مجبوری کیا تھی انہوں نے کہا تب کعبہ میں بدھ تھے تب کعبہ میں بدھ تھے تب کعبہ میں بدھ تھے ٹوب کے مرچہ رحمان کے گھر بدھ تھے عمران کے گھر بدھ تھے رحمان کے گھر بدھے چنہا رحمان کے گھر میں کیا رحمان کے گھر مڈی جاری جاری جاری